بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم اسے شاہ سے فرم شمی مارز ہم انفیکشن کرتے ہیں لیٹس ماسٹر کاپیس کی اس کے علاوہ آپ کے اور ہمارے جتنے لیٹس پرنڈز ہوتے ہیں پاکستان کے اس میں آپ کے نام سے سٹوک بنا کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ شمی مارز اپنے نام سے بناتا ہے اللہم دلالہ وقتن فقتن آپ کے لیے لیٹس اور جنٹس کی برائٹی جوہے لے کر آتے رہتے ہیں آج کا والیم جوہے جنٹس کا ہوگا غازی کا واشن ویئر کا اللہم دلالہ جن کسٹمرز کا ہماری واشن ویئر جوہے وینٹرز میں یا جب بھی جاتی ہیں اللہم دلالہ ہم نے کہا تھا کسٹمر کو کہ جو کارٹن والا جو ہم نے لازٹ ٹائم دیا ایک سو دو تھیانوے کہہ لیں انشاءاللہ وہ آپ کو لوکل مارکٹ سے ملنا بھی نہیں ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس ایسے ٹیکسٹ بھی ریسیو ہوئے ہیں کہ وہ واقعی جوہے لوکل مارکٹ میں جوہے کسٹمر نے اسی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی سب برینڈ کے اوپر دیکھی تو الحمدلللہ جو بھی چیز آپ کو بتائی جاتی ہے انشاءاللہ وہ کہلیں کہ وہ فیکٹس کے اوپر بیسٹ ہوتی ہے صرف ہم مال کو بیسنے کے لیے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہہ دیتے الحمدللہ اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے یہ سٹاک پھر بھی سیل ہوئی جانا ہے انشاءاللہ کوئی بھی آپ سے غلط بیانی جوہے نہیں کی جائے گی آج جو والی ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں یہ گازی کا ہوگا واشن ویئر بڑے بڑ کے اوپر ایر جٹ کا شیڈز اس میں کہہ لیں کہ چار تو صدہ بہار شیڈز ہیں جس میں بلیک آ جائے گی جیٹ بلیک ہو گیا اس کے علاوہ اس میں ملکی وائٹ آ جائے گا اس کے علاوہ سکائے بلو آ جائے گا اس کے علاوہ جو ہے ڈارک جو مونگیا شیڈ ہوتی ہے اس سے جو ہے گرین شیڈ جو ہوتی ہے بلکل ڈارک وہ والی جو ہے اس میں ہوگی باقی چار جو ہے اس میں ڈیفرنٹ شیڈز ہیں ایک بی چیڈ اور باقی بھی آپ کو ابھی دکھاتے ہیں اس میں دکھانے کے لئے کچھ ہوتا نہیں ہے یہ اتنا زیادہ اس میں زیادہ آپ کو ایک دو پیسز میں آپ کو ویسے دکھا دوں گا اس کے علاوہ وہ آپ کو انشاءاللہ اس میں بھی کہہ لیں کہ اندازہ ہو جائے گا یہ کیا چیز ہے پیکنگ و گیرا جو ہے آپ کو جیسے پیکنگ و گیرا جو ہے جیسے آپ کو ہمیشہ سے دی جاتی ہے گازی کی اس طرح کی لاس ٹائم جو پیکنگ جو تھی وہ آپ کو اس ویسے اس میں وہ والی نہیں دی گئی تھی کیونکہ اس میں ہم نے بچایا تھا اور کسٹمہ کو بتا کر بچایا تھا کہ اگر اس کے اوپر جو ہے وہ یہی والی ہم پیکنگ لگاتے ہیں تو یہ کم از کم جو ہے ڈیٹھ سو سے دو سو رو پر چلیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں جو ہے شیڈز الحمدللہ بہت کچھ صورت اور صدہ بہار شیڈز ہیں کوئی بھی شیڈ جو ہے ڈیڈ نہیں ہوگی انشاءاللہ باقی فیبرک جو ہے اس کا فال جب پارسل سی وہ تب بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ چیک کریں انشاءاللہ بلکل سوفٹ سا فال ہوگا اور جون جولائی میں پہننے والی ہے یہ ساری اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں گرمی انشاءاللہ بلکل نہیں لگے گی ائر جیٹ کا کنفرم فیبرک ہے اور جون جولائی میں چلنے والا جو اس کے بر کی بات کر لیں چڑائی کی بات کر لیں آلموس آلموس تقریباً چوون سے لے کر چھپن انچ کے درمیان ساڑھے تریپن چوون پچھپن چھپن انچ کے درمیان اس کا بر ہوگا چڑائی ہوگی کٹنگ اس کی چار میٹر ہے کوئی ہیلڈی پرسن بھی جو ہے اگر بنانے چاہتے ہیں ہمارے بھائی تو وہ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں دوسری بات یہ ریٹیل پرسز مینچنڈ ہے غازی بائش میم ٹیک سٹائلز ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ واشن ویر وغیرہ کا ٹیگ پرسز وغیرہ اس کے اوپر لگ دی گئی ہیں اس کے علاوہ آپ کو فیبرک کے اوپر یہ ساری غازی کی سٹیمپنگ اس طرح سے سارے سٹوک کے اوپر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی فیبرک بہت زبردست ہے اس میں فال آپ اس کا چیک کی جائے گا ٹھیک ہے تو جب پارسل ریسیو ہو یا جب بھی آپ سلوائیں تو انشاءاللہ یہ ایک تو ٹیلر کے پاس جائے گا دوسرے میچنگ بٹنز وغیرہ جب آپ اس پر اس کے اوپر لگوائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک ریچ جو لکھ ہوتی ہے وہ پوری یہ انشاءاللہ پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے رینج بہت اکنومیکل ہے ابھی بھی کہہ لیں کہ جو پیکنگ کے ایکسپینس جو تھوڑا سا بڑھ گیا اس کی وجہ سے وہ کہہ لیں کہ جو مائنر سا آپ کو ریٹ کے اوپر چینج ملے گا اس کے علاوہ وہ آپ کو انشاءاللہ اس کے اوپر فیبرک کے اندر ریٹ نہیں بڑھایا گیا اس میں میٹل بٹنز ہیں سارے اس میں جو میچنگ ہوں گے اور دوسرا یہ کہ آٹھ بٹنز ہیں چار آپ نیکلائن پر لگا سکتے ہیں دوسریس پر لگا سکتے ہیں اگر آپ نے جس طرح سے بھی اسے سلوان ہے تو اگر آپ کہہ لیں کہ اس میں کف نہیں بنواتے اسے سادہ رکھواتے ہیں بازو کو تو یہ آٹھ بٹنز آپ کی نیکلائن کے اوپر لگ سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ نے بنانا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا فرس تھا اس کے بعد آپ کو میں سیکنڈ ایک کلر دکھا دیتا ہوں اسی کے اندر آپ نیکسٹ آپ کو اس کی دوسری شیڈ اس میں کھول کر دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے دو سے تین شیڈ صرف کھولوں گے کیونکہ اس میں زیادہ کچھ بتانے کے لیے ہوتا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ فیبری کیک ہوگا آپ ادارہ دیکھ کر ہم نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ ادارہ دیکھ کر وہ چیز لے لیا کریں وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ کسمر ایک سر اس کے ریڈ پک پوچھتا ہے بات یہ ہوتی ہے کہ جنٹس کے اندر ریڈ پک جو ہے اتنا کنسیدر جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر یہ دس ہاتوں سے ہو کر آیا تو دس دفعہ اس کے ریڈ پک جو ہے وہ چینج کر دیے جائیں گے مطلب کہ اگر ہمیں کسی مل سے آیا یہ فیبرک تو وہ چینج بتائیں گے انہیں پیچھے کسی سے آیا تو وہ چینج بتائیں گے اس طرح سے جو ہے اس کا حساب ہو رہا ہوتا ہے اس میں آپ آفٹر واش ریزل دیکھتے ہیں کپڑے کا فال دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو بھی بہترین چیز ہوگی وہی انشاءاللہ اس میں بھی جو ہے آپ کو دی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ڈا گرین شیڈ اس کے اوپر جو ہے گازی کی سٹیمپنگ اس کے علاوہ جو ہے ٹیکز وغیرہ بڑا بر چار میٹر ائر جیٹ کا کنفرم فیبرک فال بہترین ٹھیک ہے ایک رچ جو شیڈ آتی ہے انشاءاللہ وہی جو ہے آپ کو اس کے اوپر ملے گی ٹھیک ہے یہ نہیں اس میں میچنگ بٹن جو ہے وہ اس میں آپ کو بنا کر دیئے گئے لگا کر دیئے گئے آپ جو ہے صرف اسے ٹیلر کو دیں گے اور آپ جو ہے انشاءاللہ اسے جو ہے وہ یوز کر لیں گے باقی جو ہے اس میں چھ پیسیز جو ہے وہ میں آپ کو شیڈ نکال کر دکھا دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے ریٹس کے والے سے بات کر لیں گے باقی شیڈ اب دیکھ لی جائے گا ایک یہ شیڈ جو ہے بہت چلتی ہے کمانڈو ٹچ کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے میچنگ بٹنز وغیرہ سب کے اندر ہوں گے ایک جیٹ پلیک شیڈ اس میں یہ اس کے علاوہ یہ شیڈ صدا بہار ٹھیک ہے جو کہ سکائے بلو کے اندر آئے گی اس کے علاوہ جو شیڈ ہے یہ ملکی وائٹ آ جائے گی کورا سفید ہم کبھی بھی نہیں لگاتے نہ کارٹن میں نہ اس میں جو شیڈ ہم لگاتے ہیں یہ ملکی وائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ پہنیں گے تو گلو کرے گی یہ بلکل جو کہلیں گے جو ڈل سفید ہوتا ہے بلکل کورا سا سفید وہ والا ہم کبھی بھی یوز نہیں کرتے اور نہ وہ برینڈ کے اوپر آپ کو اتنی زیادہ بھی نظر آئے گی ٹھیک ہے جو لٹھے والی آپ شیڈ کہہ سکتے ہیں وہ نہیں لگاتے ہیں یہ اس کے ساتھ آپ اسے ہلکا سا جو گری ٹچ کے ساتھ آپ اسے کہہ سکتے ہیں پستہ گرینی کہیں گے اسے ایک ہلکا سا جو ہے گری ٹچ میں آپ کو گرینی شیڈ اس میں جو ہے مل جائے گی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے جو لاس اس میں شیڈ ہے وہ نیوی بلو ہے یہ بھی صدا بہار شیڈ ہوگی ٹھیک ہے ڈاک نیوی شیڈ اب پریسیس کے حالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پریسیس کے حالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پریسیس آپ کو اس ٹائم کے آفر کی جائیں گی آپ کو بسکای جو ہے کوالٹی وگرہ کے حوالے سے بتا دیا ٹھیک ہے اور یہ اریجنل جو ہے گازی کی سٹیم کے ساتھ آپ کو ملے گا ریٹیل پرائس جو ہے اس کے اوپر منشنڈ ہے اکتی سو پچاس آپ اگر اس کے اوپر جو ہے کسپر جو ہے اگر سات سو وارٹ سو ڈسکاؤنٹ کر کے بھی دیتے اور یہ ہماری گرنٹی ہے کہ انشاءاللہ یہ اسی طرح کا فیبرک جو ہے باقی جو ہے آپ اسے جب پارسل ریسیب ہوگا تو آپ چیک کھر بھی لی جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ اسی طرح سے نکلے گا بارہ سو ساٹھ ملٹی پلائی ویب والیم ہے آٹھ سوٹوں کا دس ہزار اسی روپے اور جو اس پر ڈلیوری کاؤز جو ہے آٹھ سوٹ کے اوپر چارج کی جائے گی وہ ہوگی اس میں تین سو پچاس روپے دس ہزار چار سو تیس روپے میں پارسل آپ کے دور ستاپ تر دلیور ہوگا کیش آن ڈلیوری آرڈنگ کے لیے ویب سیٹ و نمبر آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ نے نمبر پہ آرڈر کرنا ہے تو دن بارہ سرات آٹھوے تک کال پہ آپ بک کروا سکتے ہیں ویب سیٹ 24x7 آپ کے لیے اویلیبل ہے سنت کے مطابق تین دن کا جو ہے اس میں واپسی تبدیلی کا آپ کو ہمیشہ سے شمیم آٹس دیتا ہے فیمار اللہ اللہ حافظ